اجتسادی راتہ کمیٹی نے آٹھ لاکھ ٹن چینی درامت کرنے کی منظوری دے دی ہے عوام سوال کر رہے ہیں کہ جب گنے کی پیداوار بھرپور ہوگی تو گوداموں میں بوریاں بھری پڑی ہیں تو چینی بیرون ملت سے کیوں منگوائی جا رہی ہے ہمارے نمائندے بلال شاہ نے شہریوں سے سوال سے گفتگو کی ہے شہری کیا کہتے ہیں آپ بھی جانئے گنہ بھی ادھر ہے چینی بھی ادھر بنتی ہے ہر چیز ادھر ہوتی ہے ملنے بھی یہاں ہے ہر چیز یہاں ہے یہاں سوال سے باہر سے مانگیں کہ ہمارا کیا فائدہ ہوگا اپنا گنہ اپنا کاشکاری نہیں ہے تو باہر سے باہر سے تو اور ان کو پیسے مل رہے ہیں عمران خان ویسے تو بولتے ہیں میں ایکشن لیتا ہوں فلا کرتا ہوں فلا کرتا ہوں لیکن ان لوگوں کے خلاف اور لیتے ہوئے کیوں ڈر لگتا ہے ان کو جہانگیر ترین کی وجہ سے نہیں کرتے ان کے پارٹی کے آدمی ہیں زرداری کی ملیں اس کی ملیں کیا نام ہے اس کا نواز شریف کی ملیں یہ لوگ اتنے اتنے طاقتور ہیں کہ جو چاہے کریں باجان بات یہ کہ جب ہمارا ملک پہلے بولے خود کفیل ہے جو خود یہ باہر سے مگا رہے ہیں تو ہمارے پاکستان کا فیدا کیا یہ چیز کا ان کو استفاہ دے دانا چاہیے لہذا دوسرے کو چانس دے شاید انشاءاللہ وہ چلا لے ہماری خال اتار رہے ہیں ہر طریقے سے مطلب گداموں میں روک کے ہمیں ہی مہنگا گداموں بیشتے ہیں اصل جو مال چاہیے ہوتا ان کو اوپر والوں کو چاہیے ہوتا یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں یہ جو ہم لوگ ہیں نا آپ ان لوگوں کی نظر میں تب کیڑے مکوڑے سارا فائدہ اپنے آپ کو پنچاتے ہیں اور ہمیں بے وکو پنایا گدے گوڑوں کی طرح ان کو یہ پتہ ہے کہ عوام گالی دیتی ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ صبح شاہ مفتے بے ہمیں گالی دیتی ہے عوام کی ایسی تحصیقی یہ سب نے سمجھ میں ان عوام کا خیرخواں کوئی نہیں آیا سوائے قائد اعظم محمد علی جنہ کے سارے شوگر امیل جتنے ہیں سارے اپوزیشن والوں کے ہیں زیادہ تر اگر ان کو عوام کا اتنا خیال ہے تو چینی سستی کیوں نہیں کر دیتے کیوں اپنے گودامے میں بھر ہی ہوئی ہے یہ ان کے اپنے پیٹ بھریں گے تو پھر یہ دو عوام کو کچھ ریلیف دیں گے ورنہ تو یہ عوام کو کچھ بھی نہیں دیں گے ابھی تو یہ باہر سے جو منگوائیں گے ان کے اس میں ان کا اپنا پتہ نہیں کتنا کیا حساب کتاب ہوگا